دولت پانی اور اللہ اللہ کے دین کیلئے جاتشانی ہے اور کوشش اور جدویہ ہے بڑا غریمت وقت بڑا غریمت وقت ہے جو گزر رہا ہے اس میں اگر تم نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر کے حضار قبلیق کا اپنے اندر سے یقعہ پیدا کیا اور پھر اس کے لئے کوشش کر لی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ السمانِ انعام میں دنیا میں تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخرت میں تم کو جنت عطا فرمائے گا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یاد رکھو کہ تم تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے یہ میں آج سیاسی عاظری کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس روشنی میں جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی اس روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کیلئے فرور چساب کام بکیا اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اس وقت میں تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گے تمہارے کارکانیں محفوظ رہیں گے یہاں تکو حفاظت کا تامان صرف لی کسی ملک میں مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ دین کے لئے جد و جہد کر لے اور دین کو اتنا طاقتور بنا لے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائے اور اس کی نسرت خدا کی طرف سے ہو اور پھر اس کا کوئی جگار نہیں ہے یہاں اس ملک میں بغمہ میں جس میں ہم ابھی کن دن سے آئے ہوئے ہیں یہاں جو سب سے بڑی عقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری اور پہلا کام ہے جو وقت کا فریضہ ہے وہ یہ ہے یہاں دین کے لئے محنف کر لو سب سے بڑی یہاں کی سیاست یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی فالکت یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی حکمت یہی ہے اور سب سے بڑی یہاں کی لفع کی تجازت کہ اس ملک میں ایک وقت سے بہت دک برس بیز برس کچھ تے کرلو کہ دک برس بیز برس یہاں اسلام کو خیلانہ آئے اور یہاں مسلمانوں کے حقیدے اور عیمان کچھ بردس کرنی آئے اب اب یہ بودھس اسٹیک بن گیا اگر ہم برما تو تمہاری ذمہ داریاں کسی بڑھ جانتے ہیں اب یہاں تک سے خود ہے اسٹیک لیکن اگر خدا نہ کارتا ہے یہ بودھس اسٹیک ہو گیا تو پھر اگر تم نے اپنے دین کی شکل خود نہ کی اور تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا خود چرازہ اور خیصلہ نہ کیا اور اس کے لئے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے اور تمہیں کہیں سے مدد نہیں کیا ابھی تو خیر حکومت غیر جانتدار ہے غیر متعلق ہے وہ نہ تو میں حکومت کے لئے آپ سے بودھس ہے کرسین ہے مسلمان ہے لیکن جبھی بودھس ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی اشاعت اور علم کی کوشش یہ سب تمہارے ذمہ ہے تمہارے اوپر اس کا فرض آئے لکھا ہے تمہارے لبا کسی پر اس کا فرض نہیں آئے لکھا یہ ہے وقت کا فریضہ اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے موٹی سمجھ بھی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور ذرا سا اور کر کے اس بات کو سمجھ لو کہ اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں اس وقت سب سے بڑی عقل مندی اور سب سے بڑی خیصائی اپنے ساتھ یہ ہے کہ اسلام کے لئے اسلام کو چمکانے کے لئے اسلام کو کھیلانے کے لئے اور عثمان کو اسلام میں اپنے دین میں مضبوط کرنے کے لئے اور ان کو سکھکا اور سکھکا عثمان بنانے کے لئے ایک مرتبہ اس کا بیڑا اٹھاؤ اور ایک مرتبہ دیوانہ بار اس کام میں لگ جاؤ اور اور اپنے تجھو گئے کہ یہاں کا ہر کلما کو مسلمان فکا اور سچا مسلمان ہو جائے کہ اس بڑے سے بڑا زلزلہ بڑے سے بڑا توفان اور بڑے سے بڑا مہنچال اس کا اپنی یگاہ ملان ہے اس کے لئے کوشش کرو سارے ملک میں پھر جاؤ پھیل جاؤ گاؤں گاؤں پھیل جاؤ اللہ کا بیغام پہنچاؤ خوب کلمے کا اعلان کرو خوب تحریف کا اعلان کرو خوب اسلامی تحریف کو کھل کر بیان کرو کہ اسلامی تحریف اختیار کرنے چاہیے اسلامی نام رکھنے چاہیے اور باقی رکھنے چاہیے شرک اور مشرکانہ رسموں سے مراہل کو جاؤ اور سکوک مسلمان کی موت ہے اس میں جو وہ شرک اختیار کرے اور کسی مشرکانہ کرنے چاہیے مراحل موسیقی